عید میں میں نے تین مقام ایسے دیکھے جن میں اللہ رب و عزت کو بہت جلال میں دیکھا ہے الحمد سے لے کے وناز تک میں نے ایک مرتبہ اسی طرح اسی نیت سے قرآن پڑھا کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر اللہ کا جلال بہت نظر آتا ہے تو میں پہلی جگہ سود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سود سے منع فرمایا اور جو لوگ منع نہیں ہوتے ان کے بارے میں فرمایا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لئے تیار ہو جاؤ احکم الحاکمین اگر یہ کہیں تو کوئی بندہ ہے جو اللہ کے ساتھ جنگ کر سکے اس لئے سودی قام کرنے والے جتنے لوگ ہوتے ہیں سب نقصان اٹھاتے ہیں آج جو بینک رپٹ ہو جاتے ہیں نا یا نقصان اٹھا کے ان کے کاروبار سفر ہو جاتے ہیں وہ سب سود کے تماشے ہیں سود کا لینا دینا لکھنا ہر چیز حرام ہے تو اس سے بہت پہل کرنے کی ضرورت ہے دوسرا پھر جب کسی مسلمان کو کوئی قتل کرے اس کا جب تذکرہ آیا تو اللہ تعالیٰ بہت جلال ہے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی کسی مومن کو وَمَيَقْتُ الْمُؤْمِنَمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ اگر کوئی کسی مومن کو ارادتاً قتل کرے بغیر ارادے کے قتل ہو جائے تو وہ نہیں ہے وہ تو قتل خطا ہوتی ہے گھر سے نکلے مسجد جانے کے لئے راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا بندہ مر گیا اب یہ تو بندہ مارنے کے لئے تو نہیں نکلا تھا یہ تو جمعہ پر نہیں نکلا تھا غلطی سے ایسا ہو گیا تو قتل خلا اس میں شامل نہیں جو ارادتاً قتل کیا جاتا ہے کسی کو اس کا مطلب ہے کہ جو ارادتاً کسی مومن کو قتل کرے فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ اس کی جزا جہنم ہے اگر یہاں تک کلام ہوتا تو بہت کافی تھا کہ اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہیں اور قاتل کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے مگر ایسے لگتا ہے جیسے غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا آگے فرمایا خالدن فیہا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا بھئی ہمیشہ ہمیشہ تو کافر رہے گا مشرق رہے گا منافق رہے گا فرمایا کہ مومن کو قتل کرنا اتنا بڑا گناہ ہے اتنی لمبی سزا ملے گی جیسے ہمیشہ جہنم میں رہے گا اگر یہاں تک کہہ دیتے کہ ہمیشہ رہے گا کافی تھا پھر آگے فرمایا وَغَضَبَ اللَّهُ عَلَيْهُ اور اللہ تو اس کے اوپر غضب ہوگا الفاظ کو دیکھیں نا کیا چناؤ فرمایا ہے کہ پڑھ کے بندے کا دل کاف جاتا ہے جہنم میں جائے گا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور اللہ تو اس کے اوپر غضب ہوگا اتنا بھی ہوتا تو بہت کافی تھا فرمایا کہ نہیں وَلَعَنَهُ اور اللہ کی اس کے اوپر لانتیں ہوں گی اگر یہاں تک بھی ہوتا تو کافی تھا فرمایا نہیں وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَلِيمًا اور اللہ نے اس کے یہ بہت عذاب اس کے یہ تیار کر رکھا ہے اتنا غصے کے اندر اللہ تعالی آتے ہیں جب کسی مومن کو قتل کیا جاتا ہے اور آج کے دور میں مسلمان کے جان کی کوئی قیمت ہی نہیں کسی کے نظر میں کبھی ادھر سے خبر سنتے ہیں کبھی ادھر سے خبر سنتے ہیں ایسے لگتے ہیں جیسے مکھی مچھر کو مار دیا گیا مومن کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے حالانکہ اللہ کی نظر میں یہ بہت بڑا گناہ ہے اب تیسرا مقام جس پر اللہ تعالی بڑے جلال میں نظر آئے اللہ اکبر ان آیتوں کو تو پڑھ کے بندہ کانپ جاتا ہے مکہ کا ایک بدبخت تھا جس نبی علیہ السلام کو مجنون کہہ دیا تھا پاگل اللہ اکبر اللہ کے حبیب کو یہ لفظ کہہ دیا اللہ تعالیٰ اتنا غصے میں آئے اتنا غصے میں آئے کہ اس کے بارے میں فرمایا کہ وَلَا تُتِي قُلَّ حَلَّافِمْ مَهِينًنْ هَمَّادِمْ مَشَّائِمْ مِنْ اَمِيمِ مَنْ نَائِنْ مُوتَدٍ مَنْ نَائِنْ لِلْخَيْرِ مُوتَدٍ اَثِيمِ عَتُلِّنْ بَعْدَ حَلِكَ زَنِيمِ آخیر کے اوپر اس کو کہا یہ تو ہے ہی جناتی اولاد رامزاد ہے اتنا اللہ رب العزت نے اس بندے کے بارے میں الفاظ ادا کیے نان سٹاف یہ ہے کون میرے محبوب کو مجنون کہنے والا اور آخیر پر فرمایا یہ تو ہے ہی جناتی اولاد جو میرے محبوب کو مجنون کہتا ہے اور واقعی جب پتہ کیا گیا تو وہ جناتی اولاد تھا تو اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کی بیدوی پہ بہت جلال آتا ہے اور یہ فطری بات ہے انسان اپنے بارے میں کچھ کمی بشی برداشت کر جاتا ہے محبوب کے بارے میں تو ہمیں بشی برداشت نہیں ہوتی ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ جا رہا تھا نئی نئی شادی تھی دولہ نے صاف کفرے پہنے ہوئے تھے تو ایک مجلوب سا آدمی قریب سے گزرا بارش ہوئی تھی تو کیچر جو اڑا تو اس دولہن کے کپڑوں کے اوپر چند چھیٹے جا کے پڑ گئے تو دولہن نے غصہ کیا کہ اس بڑے نے خیالی رکھا اور میرے کپڑوں پر کیچر کے چھیٹے ڈال دیئے اس کے خامن کو غصہ آیا اس نے اس مجلوب کے دو چاہ تھپڑ لگا دیئے وہ مجلوب خاموشی کے ساتھ آگے چلا گیا تھوڑی دور کے بعد یہ میاں میاں جب اپنے گھر پہنچے تو سیڑھیا چڑھ رہے تھے کہ خامن کا پاؤں فسلا اور وہ نیچے گیا بے ہوش ہو گیا بیوی نے شور مچا دیا اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے خامن نے ایک فقیر کے دو تھپڑ لگائے تھے اس نے بددعا کی جس کی وجہ سے اب میرا خامن موت و حیات کی کشم کشم ہے لوگ اس مجلوب کے پاس آئے اور اسے کہا کہ بھئی آپ نے اس نوجوان کے لیے کیوں بددعا کی اس نے کہا میں نے تو بددعا نہیں کی بھئی تمہاری بددعا کی وجہ سے ہی تو وہ گرہ ہے بے ہوش پڑھا ہے پتہ نہیں ہوش میں آتا بھی ہے کہ نہیں آتا اس نے کہا نہیں بات سیمپل سی ہے اس کو اپنی بیوی سے محبت تھی جب بیوی پر کیچڑ کے دو چھیٹے پڑے تو اس کو غصہ آ گیا اور اس نے مجھے دو تھپڑ لگا دیئے اور اللہ کو مجھ سے محبت تھی جب اس نے مجھے دو تھپڑ لگائے تو میرے محب کو بھی غصہ آ گیا اس نے بھی پھر اس کو موت اور قیاد کی کشم کشمیں ڈال دیا تو اللہ